اچھا اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ لائن ختم کیسے ہوئی تو یہاں بتایا آپ کو کہ جب بھی بارش ہوتی تھی تو وہ جو نیچے مٹی بچھائی ہوتی یہ لائن کے بیلاسٹ جو رکھا ہوتا ہے وہ نکل جاتا تھا اور لائن ہوا میں لٹک جاتی تھی تو گیارہ جولائی انیس سو بیالیس کو جب صبح بیلدار دیکھنے گئے لائن کو تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ یہ بالکل یہ جو پل آپ کو دکھایا تھا اونچا اکتر میٹر اونچا اس سے تھوڑا پرلی طرف وہ جو لائن ہے اس کا تیس میٹر کا جو ٹکڑا ہے وہ ہوا میں لٹکا ہوا ہے اچھا دوسری جنگ عظیم لگی ہوئی تھی اور اس دوران وہاں میں ابھی آپ کو واپس لے کے چلتا ہوں وہ جو بولان والی لائن تھی نا وہ بچ چکی تھی تو انگریزوں نے کہا کہ بند کرو اس کو اور ویسے بھی وہ مد گورج کو جو ہے نا وہ انگریز تو پیار سے ماد گورج کہتے تھے کیونکہ انہوں نے اس نے انہیں پاگل کر کے رکھا ہوا تھا مٹی بار بار آ جاتی تھی انہوں نے کہا یہاں تو ہر چند کلومیٹر کے بعد ریلوے لائن کسی طرح سی بارش کے بعد نقصان ہو جاتا ہے اس لائن کو فیلحال بند کر دو وہ ویسے بھی کوئٹہ جانے والی لائن دوسری چل رہی ہے تو اس کو استعمال کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو مارچ 1876 کے اندر جو پہلی ریلوے کوئٹہ پہنچی تھی وہ اس ناڑی گھاٹی اور چھپر ریفٹ کی طرف سے ہو کے گھوم کے آئی تھی میں نے آپ کو یوب ویلی ریلوے کے وی لاغ میں بتایا تھا کہ خانو زہی ایک ریلوے سٹیشن ہے جہاں پہ براڈ گیج اور نیرو گیج اکٹھی چل رہی ہیں تو یہ جو لائن ادھر سے آ رہی تھی چھپر ریفٹ کی طرف سے وہ آکے خانو زہی پہ ملتی تھی اور وہاں سے پھر وہ نیچے بوستان کے رستے کوئٹہ آتی تھی تو مارچ 1876 کے اندر پہلی ریل جو کوئٹہ پہنچی وہ اس رستے سے پہنچی اچھا اب میں آپ کو بولان میں دوبارہ لے چلتا ہوں تو وہاں کیا ہو رہا تھا سبی سے آگے انہوں نے لے جانے کیلئے انہیں اب ذرا مشکل لگ رہا تھا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر پچیس فٹ کے سفر کے اندر ایک فٹ کی چڑھائی ہونا تو وہ ریلوے کے اس انجن کے لیے ذرا مشکل ہوتا تھا چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ کنڈلانی گھاٹی ایک ہے جو کہ بولان کے ساتھ پیرللی چل رہی ہے تو انہوں نے سبی سے آگے ایک گاؤں ہے رند علی رند علی سے انہوں نے کنڈلانی گورج میں ایک لائن بچھا کے مچ تک پچھا دی مچ کا مطلب ہے خجور کا درخت اور مچ میں اب ایک بڑا ریلوے سٹیشن ہے تو وہاں تک انہوں نے وہ ریلوے لائن پچھائی اور پھر اس سے آگے انہوں نے لے جانی شروع کی ہرک کے ریلوے سٹیشن تک وہاں پہ ایک چھوٹا سا ریلوے سٹیشن ہے ہرک کا یہ ساری کی ساری لائن جو ہے نا مچ سے ہرک تک اور ہرک سے سرے بولان یا جو کولپور کا ریلوے سٹیشن ہے وہاں تک یہ میٹر گیج بچھائی گئی یعنی پیچھے سے آ رہی ہے براڈ گیج پانچ فوٹ چھینچ والی اور مچ سے آگے وہ بن جاتی ہے میٹر گیج ہرک سے ہوتی ہوئی وہ کولپور پہنچتی ہے جو کہ بولان پاس کا سب سے اونچا ریلوے سٹیشن ہے اٹھارہ سو میٹر کے قریب ہے اس کی اونچائی برف پڑتی ہے وہاں پہ اچھا یہ جو میٹر گیج کی لائن تھی یہ انگریزوں نے پیسے بچانے کے لیے اور کام بچانے کے لیے اور پھر انہیں یہ بھی تھا کہ یہ آرزی ہے یہ کسی وقت ہم نے بدل دینی ہے اور براڈ گیج کرنی ہے پکی جو کہ ہمیشہ رہے تو انہوں نے وہ ندی کیا جو پارٹ ہے اس کے اندر یہ لائن بچھا دی اٹھارہ سو چھاسی کے اندر یہ لائن بچھائی تو یہ چلتی رہی اٹھارہ سو دو تین سال چلی اٹھارہ سو نوے کے اندر ایک ایسا طفان آیا بارش کا کہ وہ ندی میں جو پانی آیا تو وہ ریلوے لائن ہی غائب ہو گئی وہ اکھاڑ کے لے گیا اور اس کا کچھ پتہ ہی نہیں پڑا کہ وہ لائن کدھر گئی ہے بڑا نقصان ہوا تو اس کے بعد انگریزوں نے پھر یہ کیا کہ انہوں نے سرنگے بنانی شروع کی پل بنانے شروع کیے اور آپ یہاں پہ بڑی خوبصورت سرنگے ہیں بڑے بڑے نام ہے کیسکیڈ یعنی آبشار وہاں پہ میں نے تو آج تک نہیں آبشار دیکھی چار پانچ یا دس دفعہ تو میں جا چکا ہوں میری جین ایک اوکالہان انجنئر تھا اس کی بیوی کا نام میری جین تھا اس کے نام سے میری جین ٹنل میں آپ کو تصویر دکھا دیتا ہوں اس کی میں نے بڑے سکون سے کھڑے ہوکے تصویر کھیچی تھی یہ دیکھ لیجئے اور پھر یہ تھا کہ یہاں پہ پل بھی بڑا ایک زبردست بنایا گیا جو الگن لارڈ الگن کے نام پہ ہے الگن بریج ابھی تک الگن بریج کہلاتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں جو غور کرنے کی چیز ہے وہ آپ کو دو سرنگے نظر آ رہی ہیں ایک اوپر ہے بڑی اور ایک نیچے ہے چھوٹی یہ اس زمانے کی یاد ہے جب یہ دوزان کا جو یہ علاقہ تھا اس میں یعنی پیچھے سے جو وہ ندی کے پارٹ میں آ رہی ہے تو وہ یہاں تھوڑی سی چڑھائی تھی تو سرنگ یہ چھوٹی میٹر گیج کی ہے پرانے زمانے کی اس چھوٹی لائن کی یاد میں اجھا اب ایک بڑا مسئلہ تھا کہ وہ پبلک ریلوے کے مسافر آتے تھے مچ سے وہ ٹرین سے اترتے تھے بوریاب اس طرح اپنا اتارتے تھے میٹر گیج کی ٹرین میں رکھتے تھے پھر وہ آگے آتی تھی کولپور پہنچتے تھے تو وہاں سے کوئٹا سے پھر براڈ گیج کی ایک ٹرین آئی کھڑی ہوتی تھی پھر بوریاب اس طرح اٹھایا اس میں جا کے بیٹھتے تھے تو یہ کئی سال یعنی چلتا رہا اسی طرح سے تو زیادہ لوگوں کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ ناڑی والے رستے سے اور چھپر ریفٹ والے رستے سے جائیں لیکن جب اٹھارہ سو انیس سو بیتالیس کے بعد وہ ختم ہو گئی تو پھر یہاں سے زیادہ ٹرائفک شروع ہو گئی اور قسمت اچھی تھی کہ یہ جو ٹرائفک تھی یہ اٹھارہ سو پچانوے میں تھروں ہو چکی تھی انہوں نے وہ براڈ گیج لائن بچھا دی اور ٹرین جو ہے اب کوئٹا تھروں آیا کرتی تھی اچھا اس لائن میں جو ابھی تک دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ جو مچ سے کولپور تک لائن ہے وہ اس میں تقریباً تیس تیس بتیس کلو میٹر کے اندر وہ لائن تقریباً آٹھ سو دو میٹر چڑھائی چڑھتی ہے تو اب بھی یہ ہے کہ جو ٹرینز آتی ہیں پیسنجر ٹرینز ان کے اوپر ایک بینکنگ انجن لگا ہوتا ہے یعنی ایک آگے انجن ہوتا ہے ایک پیچھے انجن ہوتا ہے اگر آپ یہ تصویر کولپور ریلوے سٹیشن کی ذرا غور سے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ آگے پیچھے دو انجن اس کو کھیچ رہے ہیں اچھا اب میں آپ کو واپس پیچھے ذرا سا لے چلتا ہوں وہ میں نے کہا تھا نا کہ جی بڑی کنفیوزن تھی جب کندھار سٹیٹ ریلوے بنانی تھی تو پہلے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اس کو وہ کر دو کندھار ریلوے کر دو اچھا پھر جب روسیوں نے ترکمینستان کے شہر مرف کے اوپر قبضہ کر لیا اٹھارہ سو نوے اکانوے کے قریب تو ادھر انگریزوں کو پڑ گئے پسو کہ وہ تو پہنچ گئے کیونکہ مرف سے صرف دو سو کلومیٹر دو دھائی سو کلومیٹر کا سفر ہے آپ افغانستان کے قلعہ نو سے ہو کے بامیان کے رستے کابل اور کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں تو انہیں اب انگریزوں کو پسو پڑ گئے کہ وہ آگئے یار وہ جو کام چھوڑ دیا تھا وہ سبی کے اوپر لا کے اس کو دوبارہ شروع کیا جائے تو انہوں نے سبی سے جو ہرنائی والا تھا نا اس کا نام رکھا ہرنائی روڈ امپرویومنٹ سکیم اور سروے کر کے لائن بیڈ بچھانا شروع کر دیا لیکن پٹڑی ساتھ نہیں لے کے گئے کوئی انجن و انجن نہیں لے کے گئے کہ وہ روسیوں کو نہ پتا چل جائے لیکن جب مرف پہ قبضہ ہو گیا ترکمینستان میں روسیوں کا پھر پیسو جب پڑے تو پھر وہاں پہ وہ لائن بچھانی شروع کی اچھا اس کے بعد آگے جیسے جیسے بڑھتے گئے تو پھر پریشانی تھی کہ کوئی جاسوس روسیوں کو یہ نہ بتا دے کہ بھائی یہ تو کندھار سٹیٹ ریلوے آ رہی ہے اور یہ کام جو ہے نا خراب ہے وہ تم سے پہلے ہی یہاں پہ پہنچ جائیں گے تم بھی اپنی ریلوے بچھا لو تو اس ڈر کی وجہ سے پھر انہوں نے اس کا نام بدل کے سندھ پشین سٹیٹ ریلوے رکھ دیا اور بلکہ انیس سو ساٹھ کے دہائی تک جو خوست جانے والی لائن تھی سبی سے اس کو سندھ پشین ریلوے کہا کرتے تھے ایس پی ایسی لوگ کہتے تھے تو لیکن آخر میں ہوا یہ کہ وہ کندھار سٹیٹ ریلوے جو تھی بڑا جناب ایمبیشس جو منصوبہ تھا وہ جا کے چمن میں ہی ختم ہو گئی اور اگر آپ چمن کے ریلوے سٹیشن پہ کھڑے ہو کے جہاں پہ ٹرین رکھتی ہے تھوڑا سا ہی آگے بڑھیں تو بورڈر ہے اور پار سپن بلدک ہے جہاں پہ اور پھر آگے کندھار ہے جہاں پہ انگریزوں نے جانا تھا اور نہ جا سکے تو وہ جو کندھار سٹیٹ ریلوے تھی وہ ہرنائی روڈ امپروومنٹ سکیم بنی اور پھر سندھ پشین ریلوے بنی حتیٰ کے آخر میں آ کے وہ نورتھ ویسٹن ریلوے کا حصہ بن گئی تو یہ جو جو موجودہ پاکستان ہے اس کے اندر جو ریلوے بچھانے کی سب سے ایکسائٹنگ داستان ہے وہ یہ بلوچستان میں ناڑی گورج اور بولان پاس ان دونوں کے اندر جو ریلوے یہ آپ کو آج پیش کر دی گئی